انچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا انچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا سربلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا آلیہ حضرت سربلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا عولیہ منتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہیں تلوہ دیرا اور حضور مفتی آزم فرماتے ہیں یہ دل ہے یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہیں یہ دل ہے یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہیں جہاں چاہیں رکھیں قدم گوھ سے آزم جہاں چاہیں رکھیں قدم گوھ سے آزم رفیقانِ ملتِ اسلامیہ میں نے قرآنِ عظیم سے جسائتِ قریبہ کے دلاوت کرنے کا شرح فاصل کیا جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے در گیا یعنی جو شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے در گیا جھو گیا اللہ کی بارگاہ میں وَنَحَنْ نَفْسَ آنِلْحَوَا اور خواہشِ نَفْس سے بچ گیا فَإِنَّنْ جَجْلَتَ هِيَ الْمَاوَا تو اس کا ٹھکانہ چر جاتے ہیں اللہ سے در گیا اور خواہشِ نفس سے بچ گیا فَإِنَّنْ جَجْلَتَ هِيَ الْمَاوَا اس کا ٹھکانہ چر جاتے ہیں اور اللہ سے درنا کیا ہے جگہ بہ جگہ قرآن میں کئی آیتوں میں اللہ نے حکم فرمایا کہ اے میرے بندوں مجھ سے ڈر ہو جیسا کہ ڈرنے کا حکم ہے اللہ دالہ سے جگہ با جگہ قرآن میں آیا ہے بھی میں آیتوں کی تلابت کروں گا آپ کے ساتھ میں اور خواہش نفس سے بچنا کیا ہے مثال کی طور پر میں آپ کو سادہ سے مثال دیتا آپ اس جلسے میں بیٹھے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوگے جلسہ جلدی سے ختم ہو اور ہم اپنے بستر پہ جا کر کے نیٹے دیتے یہ خواہش نکھ دیتے تھوڑی دیر کے لیے اس خواہش کو نکال دیجئے آپ کے ساتھ سے اس خواہش کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دیجئے اور یہ خواہش نکھ دیجئے آپ کے دل میں کہ جب تک یہ جلسہ ہوگا تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو حاصل کرنے کے لیے دین کی کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس جلسے میں بیٹھیں گے اور جو جانکاری ہمیں ہوگی وہ اس کو سیکھیں گے وہ اس پر عمل کریں گے دین کی باتوں پر عمل کریں گے تو یہ خواہش نفس سے بچنا ہو گیا یہ نفس کی مخالفت ہو گئی اور جس میں نفس کی مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو قبول کیا سیبڑ کیا تو فہیکڑ جنتہ ہیل ماہا اس کا دکانہ چاہتا ہے جنت میں اس نے محر بنا دیا جائے گا جو خواہش نفس سے بچ گیا اسی طریقے سے ہم اس آیت کو ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں ہم کھیت میں ہیں تھلیال میں ہیں دکار دا رہا دکان چنا رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں آواز تھوڑی سکم کر دیجئے کب کروا دیں کھلوا دیں سمجھ پہ نہیں آ رہا کیا ہم نے اس کب کر دیجئے سمجھ پہ آنا چاہیے اس آیت کو ہم جہاں جہاں بھی چاہیں فٹ کر دیں ہم کھیت میں ہیں کھلیال میں ہیں یا ہم دکان پہ ہیں اور کھیت میں ہمارا کلنا رکھا ہوا ہے یا دکان پہ ہمارے کوئی کشک مر آ رہا اور اسی وقت زہر کی ازان ہونے لگی یا فجر کی ازان ہونے لگی تو اب خواہش تو یہ ہے ہماری نفس تو ہمارا یہ کہہ رہا کہ دکان پہ کسٹمر آ رہے ان کو سو در دے دو کچھ منافع ہو جائے گا کچھ پیسے آ جائیں گے ان کو واپسا لوٹاؤ اور ہمارے نفس یہ کہہ رہا ہے کہ جگر میں گلنا چھوڑ کر کے نہ جاؤ یہی بیٹھے رہو نفس تو یہ کہتا ہے کہ کام کر لو لیکن آپ سارے کام کو چھوڑ کر کے سہر کی ازان ہو گئی مسجد پہ چلے جائیں سر کو جھوڑا دیں تو یہ خواہش نفس سے بچنا ہو گیا یہ خواہش نفس سے بچنا ہو گیا آپ نفسانی خواہش سے بچ جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں آپ لگ جائیں گے اسی کا نام ہے خواہش نفس سے بچنا فَإِنَّلْ جَتَّتَهِ الْمَابَا اس کا دکانہ چک جاتا ہے اس آیتِ قریمہ کو اگر ہم اپنی زندگی کے میار بنا لیں تو ہر ہر موڑ پر یہ آیتِ قریمہ ہماری زندگی کو سمارتی ہوئی نظر آئے گی اور چکلت کی جانب پیشکت بھی کرے گی چکلت کی جانب ہمارے قدموں کو بڑھاتی ہوئی نظر آئے گی اس آیتِ قریمہ کو ہم اپنی زندگی کے میار بنا لیں تو ہمارے شبوز، لیل و نہار، رات، دن، سب خید میں، خید کرنا، خلیان کرنا، خیدی کرنا، دکانداری کرنا، بجنس کرنا پھر سب کے سب ہمارا عبادت میں شمار ہوگا کھانا، اٹھنا، پیٹنا، پینا یہ سب کے سب عبادت میں شمار ہوگا ہمارا سب عبادت میں لکھا جائے گا اس آیت کو اگر ہم اپنی زندگی کا میار بنا تو یہ خواہشِ نفس سے بچنا ہوا اور اللہ فرماتا ہے باپ مامن خوافہ مقام عرب بھی جو اللہ سے ڈر گیا ڈر گیا اللہ کی بارگاہ میں چھک گیا تو اس کا ٹھکانہ جنگل ہے جگہ بجگہ قرآن میں اللہ نے اپنے ڈرنے کا حکم دیا ہے اللہ سے کیسے ڈرنا چاہیے ہم ڈرتے نہیں ہیں اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے اللہ کا خوف اگر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پس گیا اللہ کا خوف ہمیں اگر سما گیا تو یقین جانئے کہ ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے جس کو اللہ کا خوف ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا اسے دنیا کی کوئی طاقت ناکامیاب نہیں کر سکتی ہے وہ کامیاب ہو جائے گا اس لیے کہ کامیاب اسی چیز کا نام ہے جو transf اللہ سے ڈر جائے جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور جو ایک اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے någon اب کس سے نہیں ڈرتے سب سے ڈرتے ہیں ہم سب ہمیں ڈڑا رہے ہیں کیوں کیوں یہ اللہ سے ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا ہمیں سب ڈڑا رہے ہیں اور وہ اپنی منوار رہے ہیں ہم سے اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس اس کے رسول کی مانتا چھوڑتے ہیں تو سب ہمیں اپنی اپنی منواہ رہے ہیں اور ہمیں ان کی ماننا پھنے گی اس لیے کہ ہم انہوں اس کے رسول کی نہیں مانتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی مانتا ہے وہ کسی کی نہیں مانتا اپنی منواہ کے رہتا ہے وہ لیکن آج تو ہلتا ہے آج ہم مان رہے ہیں وہ منواہ رہے ہیں کہیں ہمارے گھر گرا رہے ہیں کہیں ہمارے دکانے گرا رہے ہیں کہیں ہمارے نام بدل رہے ہیں کہیں ہمارے ڈالیاں کاتی جا رہی ہیں اس طریقے سے ہم کو ڈرانا جا رہا ہے کیوں کیوں کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا خوفِ خدا ہمارے دلوں سے نکل گیا اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا اس لئے اب ہم سب سے ڈرنے لگے ہیں میرے دوستوں رب فرماتا ہے قرآن میں جگہ با جگہ فرمایا اب دیکھیں آپ کے اللہ سے یہ اولیاء کیسے ڈھکتے ہیں میں آپ کو اولیاء کا مقام بتانے چلا ہوں دیکھیں آپ نفسانی خواہش سے یہ اللہ کے ونی کیسے بچتے ہیں اور اللہ کا ڈرن کے سینوں میں ان کے دلوں میں کیسا رہتا ہے اس پر آپ دوڑا گور کریں قرآن میں جگہ با جگہ اللہ نے فرمایا کہیں اللہ فرماتا ہے اپنے ونیوں کے بارے میں یہ ونی کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کے بروزیدہ بنتے ہیں یہ اللہ کے مقرب بنتے ہیں محبوب بنتے ہیں یہ جتنے بھی ونی ہیں اللہ قرآن میں کے تعلق سے فرماتا ہے رضی اللہ عنہ و رضوحن اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا کون جماعت اولیاء جماعت اولیاء سے اللہ راضی ہو گیا اور جماعت اولیاء اللہ سے راضی ہو گیا اب جس سے اللہ راضی ہو جائے دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ کر سکتی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا دین بھی سمر گیا دنیا بھی سمر گئی دونوں عالم میں مقامیہ مقابلات ہو گیا جس سے اللہ راضی ہو گیا ہم یہی تو چاہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا پہ 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 دونوں دو عالم دونوں عالم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے لیکن اللہ جماعتِ اولیاء سے راضی ہو گیا اس جس کی گارنٹی ہے فر گارنٹی اس جس کی کہ اللہ اپنے اولیاء سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے اب جو ان سے دشمنی رکھے گا گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے جو اللہ سے دشمنی رکھے گا اس کا ڈھکانہ جہنم ہے جہنم کی آگ کا مزہ اسے لینا پڑے گا جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے اور اِنے کام پر اللہ فرماتا تاہیبون العابدون الحابدون السائیبون الراغیبون الراغیبون الساجدون العابدون بالبارون